گندم کے حوالے سے مہنگی خاد کے باوجود مہنگے ٹریکٹر کے باوجود جیلی سپری پیسی سائیڈ مہنگی اور جیلی پیسی سائیڈ کے باوجود کسان نے بچارے نے محنت کی جس میں ٹوٹل اس کے اپنی محنت اور اللہ کا کرم کوئی گورنمنٹ کو اس کی سپورٹ حاصل نہیں ہے نہ کوئی سبسیڈی ملتی ہے کسان کو سبسیڈی کا میں تھوڑا سا حوالہ آپ کو دوں کہ سب سے بڑی سبسیڈی پرائیویٹ سیکٹر میں یا عام چیزوں میں دی گئی کرونا کے دوران بارہ سو ارب روپیہ یہ آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگریکلچر کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا اس میں یعنی کہ زراعت کو ایک روپیہ بھی کرونا میں جتنے سیکٹرز کی امداد کی گئی زراعت کو نظرانداز کیا گیا اور ہر سال ماہ سوائے پیپلز پارٹی کے دوہزار آٹھ سے لے کر تیرہ تک جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس سے لے کے آج دوہزار چوبیس ہے ہر سال کھربوں روپیہ کی دو کھرب یا دو کھرب سے زیادہ ہر سال گندم امپورٹ کی جاتی تھی باہر سے منگوائی جاتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں کیونکہ کسان کو معافضہ ملا اس وقت گندم کی قیمت بڑھائی گئی انپورٹ سستے کیے گیا اور کسان نے گندم کاش کی جس کے وجہ سے ملک گندم میں خود کفیل ہوا سر پلاس ہوئی ورنہ مشرف دور میں بھی امپورٹ کرتے رہے اس کے بعد کوئی نون لیگ کا دور تھا یا کاف لیگ کا تھا یا کسی اور جماعت کا پیٹی آئی کا تھا سب ادوار میں گندم امپورٹ ہوتی رہی اب جا کے پہلا اب سیزن آیا ہے کہ اس ملک میں پھر سر پلاس ہونے کی کوئی گنجائش موجود ہے لیکن ایک تو نگران حکومت کے دوران بتیس لاکھ یا پیتیس لاکھ ٹن یہ میں آپ کو کاغذات بھی دے جارہا ہوں گورنمنٹ کے کاغذات جو فوڈ منسٹری کے ایگری کلچر منسٹری کے گندم امپورٹ کی گئی حالانکہ جب ملک میں پچھلا سٹاک آپ کا سر پلاس پڑا ہو گئے آپ نے جو گندم خریدی تھی پاسکو نے پنجاب گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے خریدی یہ تین سب سے بڑے ٹی سی پی یا ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یہ گندم خریدتے ہیں تو سر پلاس گندم پڑی تھی اس کے باوجود آپ نے پرائیویٹ پارٹیز کو فلورز ملز کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جو ایک بہت بڑا کسان کے ساتھ ظلم ہے اور ایک سکینڈل ہے اور پھر وہ گندم کر کے پھر اس کے باوجود عام آدمی کو آٹا مہنگا ملا پرائیویٹ سیکٹر جتنا لوٹ سکتا تھا اس نے لوٹا اور آپ نے یہ نہ سوچا کہ کسان کی گندم تو تیار ہے تو نگران حکومت کے دوران ہم اس کو اس کسان کی گندم ہم خرید دیں اور جو اپنا سر پلاس پڑا ہوا ہے اسٹاک اس کو استعمال کریں لیکن یہ ایک ظلم کیا گیا جس کی وجہ سے آج ایک بڑا ظلم جو ہو رہا ہے کسان کے ساتھ کہ سوئے گندم تیار ہے آپ رہیم یار خان سے لے کر پنڈی تک چلے جائیں کہیں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ یا پاسکوڈ ڈپارٹمنٹ جو پہلے بوریاں دیتا تھا کسان کو اور پولیس کے ذریعے انتظامیے کے ذریعے چھاپے مار کر گندم گروز اٹھا لی جاتے تھی آج کسان منتے کر رہے ہیں میری گندم خریدیں اور میں حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی خاموش ہے ہماری اسمبلیاں بھی خاموش ہیں ہماری گورنمنٹیں بھی خاموش ہیں اور یہ پیشلی حکومتوں کے ہم بے شاک حکومت کے حمایت کرتے ہیں لیکن حکومت کی حمایت سے زیادہ عام آدمی کا کرز بھی پیپلز پارٹی کے اوپر ہے اور پیپلز پارٹی کسان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور میں اس وقت بھی موجودہ حکومت سے پنجاب حکومت سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ایک ریکیسٹ کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ان بابوں کی پالیسیوں سے نکلیں سیاسی لوگوں سے مشورے کریں کسانوں سے مشورے کریں کسانوں کی تنظیموں سے مشورے کریں اور اس ملک کو آپ گندم میں چاول میں خود کفیل ہونے دیں اور کبھی انٹرنیشنل ریٹ جب ملتا ہے گندم کا پاک کسان کو کبھی بھی انٹرنیشنل ریٹ گندم مہنگی ہوئی ہے تو آپ نے تھاندار کے ذریعے گندم خریدی ہے اب آپ جواب دے رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل ریٹ گندم سستی ہوئی ہے گندم مہنگی ہو تو اس کا نقصان بھی کسان کو آپ سستی تھاندار کے ذریعے خریدتے ہیں گندم مہنگی ہو سستی ہوئی ہے باہر تو اس کا نقصان آپ امپورٹ کر لیتے ہیں یہاں تو کسان کو بھی اوپن فری ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں اس کو بھی اوپن اس کی مارکٹ کر دیں کہ جیسے در مردی وہ بیجے آپ بینولز لاہی پا بنیاں لگاتے ہیں بینولز صوبائی پا بنیاں لگاتے ہیں جب آپ نے گندم چھیننی ہوتی ہے کسان سے اور اب آپ کسان کی گندم جب سرپلس ہوئی ہے جب اچھی کراپس ہوئی ہیں تو آپ نے پرائیویٹ وپاری پرائیویٹ آٹھ دی کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیا ہے آپ نے ایک ایسا جیسٹر دیا ہے چارزار سندھ گورنمنٹ ریٹ دے رہی ہے آپ چارزار پنجاب کو بھی دینا چاہیے تھا اگر ڈی اے پی یوریا کی قیمتیں دیکھیں تو پھر تو ریٹ بڑھنا چاہیے تھا ڈیزل کی قیمتیں دیکھ تو ریٹ بڑھنا چاہیے تھا لیکن آپ نے بجائے ریٹ بڑھانے کے ریٹ کم کر دیا مارکیٹ میں یہ میسج گیا کہ گورنمنٹ کو اٹریسٹ نہیں ہے اور پرائیویٹ جو آٹھ دی وپاری تھا اس نے گندم گرا دی اب وہ بتیسو روپے میں تین ہزار روپے میں خرید رہا ہے یہ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا ایشو ہے جی ایک گندم کا ایشو ہے لیکن اس ملک کا سب سے بڑی فوڈ سیکیورٹی کیا ہے گندم ہے نیشنل اگر کوئی قومی فصل ہے تو وہ گندم کی فصل ہے گننا قومی فصل نہیں ہے یہاں کپا اس ملک کی قومی فصل ہے یہاں گندم اس ملک کی قومی فصل ہے اور آپ دیکھیں نہ کوئی کپا کا سرکاری ریٹ مقرر ہے اس سے پہلے رائز بھی پیٹ گئی اب جب کسان سے نکل گیا تو وہ سٹاکیا اٹھا رہا ہے سٹاک جس کا بینکوں سے لیمٹس لے کے کسان کو تو نہ لیمٹس ملتی ہیں کرزہ بھی آپ تیس پرسنٹ سے زیادہ سودھ پہ تو میری ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ کسان کو اس دس سال اس کا کرنے سے اس کو بچائیں اس نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں اس نے زمین کا ٹھیکہ بھی دینا ہے اس نے اگلی فصل کے لیے خاد بھی لینی ہے اس نے مہنگا ڈیزل بھی لینی ہے اس نے پچاس رپے یونٹ بجلی بھی خریدنی ہے اور اس نے اس کو انشورنس بھی نہیں ملی اس نے موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے آپ کل فصل تیار ہے اور اتنی بارش ہوئی ہے شہروں میں تو ہم بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ واتھا لولی ویدر لیکن کسان کی مزدوری تو اس لولی ویدر اس کے دیکھنے جب وہ بیٹھا ہوتا ہے کھیت میں تو وہ کیا دیکان کیا سوچ رہا ہوتا ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ پندرہ دن ہے صرف اگر پندرہ دن میں آپ نے گندم نہ خریدی پھر کسان سے تو نکل جائے گی وہ تو سستی بیٹ چکا ہوگا اب امرجنسی اس پہ گندم خریدنے کی کوشش کریں اور میری چیم نیسٹر پنجاب اور پرائم نیسٹر سے گزارش ہے کہ پلیز کسان کو استحصال سے بچائیں اور اس وقت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو فائدہ آپ نے آج تک نہیں دیا اور دوسرا آپ جب خادوں کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں آپ پاکستان میں دیکھیں کہ یوریا کا سرکاری طور پر پانچ ریٹ ہے میل اورنرز کہتے ہیں کہ آپ سبسیڈیز 37 بلین روپیہ دیتے ہیں کسان کے نام پر گیس کی باد میں اگر آپ گیس کسان کی سبسیڈی دے میل اورنر کو رہے ہیں یوریا پھر بھی ہمیں جو تین ہزار میں انیس سوزوں میں ملنی چاہیے تھے وہ ہم پچتالی سوزوں میں خرید رہے ہیں ڈی اے پی کتنی مہنگی پوٹاش کتنی مہنگی ایس او پی جو ہے تو یہ ساری چیزیں ایٹی میڈلیس کا نقصان کسان کو ہے تو ہماری یہی گزارش ہے پیپرز پارٹی برپور مطالبہ کرتی ہے کہ کسان کو فوراً ایک ایک دانہ اس کا خرید دیں خرید کر رکھیں یہ آپ کے پاس ایک ڈالر ہے ایک چیک ہے اس کے بعد آپ جو بھی کسی غریب کو پیکج رمضان پیکج دینا چاہتے ہیں گندم کی صورت میں دیں آپ جو افغانستان میں پہلے سمگلیں گے آپ لیگلی ایکسپورٹ کریں آٹاک ایکسپورٹ کریں لیکن کم از کم کسان سے تو خریدیں یہی ہماری گزارش ہے اس لئے ہم نے آپ کو تکلیف دی اور انشاءاللہ پیپرز پارٹی برپور اس میں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اتجاج بھی کریں گے فیلال تو ہم پولٹیکلی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران یہ خریداری شروع کی جائے ورنہ کسان بچارہ لٹ جائے گا پرائیویٹ آرٹی کے آتھوں اس مافیا کے آتھوں اشرافیا کے آتھوں اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک سمکی دے دیا آپ نے ایک عمومت کو تو یہ تو آپ یاد اکمت نہیں بھی یہ آپ کی اکمتی عمومت ہے یاد اکمبر طور پر آنکھیں بند کر کے حاضر بھار نکلینا پہلے نہیں دیکھیں ہم پالیسی یہ یہ جو پالیسی ہیں اس وقت چل رہی ہیں یہ پچھلی حکومتوں کی پالیسی ہیں چل رہی ہیں پالیسی وہ ہوتی ہے جب پولٹیکلی آپ بیٹھ کے کوئی پالیسی میکنگ کرتے ہیں ابھی پرانے بابو چل رہے ہیں پرانی پالیسی ہیں چل رہی ہیں اور آپ ایک فگر یہ میں آپ کے سامنے پیپر لائے ہوں سارے نگران حکومت جو اس سے پہلے کے فگر ہیں ابھی تاکہ اس حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسی پالیسی آئی نہیں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوراں پالیسی ایشو کی جائے پہلے تو پالیسی دی جائے کہ گندم کے کتنی خریدنی ہے گندم آپ فوراں دانہ ایک ایک دانہ اٹھائیں جب ہماری مشاورت سے پالیسیاں بنے گی تو ہم ان پالیسیوں کو انشاءاللہ ڈیفینڈ بھی کریں گے ان پالیسیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے بلکل جی ہمارا ہم بلکل پجاب اسمبلی میں بھی وفاقی حکومت میں بھی اور ہم ہمارا جو اتجاج ہے ہماری پارٹی بلکل اپنا مطالبہ رکھے گی اور اس کا برپور مطالبہ ہم کریں گے کیونکہ پیبل پارٹی کسان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ٹاک شوز آپ عید شو پہ کرتے ہیں اچھی چیزیں انٹریٹین کرتے ہیں لیکن آپ پلیس پاکستان کے لیے ایک کسان کے لیے اگلے دو چار دنوں آپ یقین کریں آپ کبھی جائیں دیاتوں میں آپ جا کر دیکھیں کہ اس وقت حالت کیا ہے آپ ادھر بیٹھیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کو کوئی غام نہ دکھائے لیکن آپ دیکھیں جس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی جس نے بیٹے کا علاج کروانا تھا جس نے بچوں کی فیز جمع کروانی تھی اور جس کے پاس ایک ہی سارا تھا کہ میں اپنی گندم بیچوں گا تو میں یہ سارے فرائز ادا کروں گا اور اس کی گندم آپ خریدنے والا کوئی نہیں ہے اب آپ سے ایک عجزانہ طور پر گزارش کروں گا کہ آپ آئین اور قانون پڑھیں جو کانسیوشنل پورس ہیں اس کا اگزیکٹیو میں کوئی مداخلت کا اختیار نہیں ہوتا پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں الیکٹرڈ حکومت نے اگزیکٹیوز نے پیپلز پارٹی اگزیکٹیو حکومت کا حصہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اور ہم دیکھیں عوام کے لیے مطالبہ کرنا آپ کہیں کہ ہم مطالبہ نہ کریں آپ دیکھیں آپ یہ ننکانہ سے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پجاب سے اور شکو پورا سے سارے ذلوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نہیں کہتے سیمیٹی پرسنٹ تو آپ اگریکلچر بیس آپ کے انڈسٹری ہے اگریکلچر کے اوپر آپ کا ملک کا انحصار ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارا مطالبہ غلط ہے تو یہ کاغذات آپ کے سامنے ہیں آپ کی اپنی فصل تیار ہو اور آپ کہیں کہ امپورٹ بھی کر دیں ہم یہی رونا روتے ہیں آپ نے کسان کو تو بچائیں کھرموں روپے ہی آپ امپورٹ کرتے ہیں ذرہ مبادلہ باہر بیجتے ہیں جب آپ نے کسان کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم یہ آجزانہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کسان کو معاشی قتل ہونے سے بچائیں اس وقت یہ بتائیے گا اس وقت تو بڑا کاشکار تو شاید برداش کرتے ہیں جو چھوٹا کاشکار ہے جو دیہات پہ مشبول ہے جو آٹھ کے لئے دس کے اس وقت جو کاسٹ آ رہی ہے وہ تقریباً پتالیسوں سے اوپر آ رہی ہے آپ یہ کام والے ہیں تو تین ہزار نو سو جو پرائز رکھی گئے اس میں بھی نہیں اٹھائی جا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کاسٹ کریں نا جی تو وہ تو بہت مہنگی آتی ہے لیکن ہم جو انہوں نے قیمت مقرر کی ہے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس پہ ہی اٹھا لیں اور اس پہ ہی اٹھا لیں بے شک ہمیں مہنگی نہ دیں جتنی قیمت سرکار نے مقرر کیا اس پہ ہی اٹھا لیں اچھا چند صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو پیپسٹ پارٹی یا دو اندر پنجاب لگنا تھا وہ معاملہ کس وجہ سے لگا ہوا ہے اور چند صاحب وفاقی حکومت کی جانت سے پیپسٹ پارٹی کو بقائدہ اکمینہ میں شمولیت کے لیے جو دعوت دی گئی ہے اس پر بتا دیں گے پیپسٹ پارٹی کا کیا موقع ہے یہ کچھ چیزیں پارٹی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا تو میرے خیال ہے فیصلہ آنے والے ہفتے ڈیرڈ ہفتے میں پارٹی کی جو بھی فیصلہ ہوگا ہو جائے گا پتہ نہیں جی کس کس کے ساروں کی خواہش ہوتی ہے سارے ہی ڈیزر کرتے ہوتے ہیں سب بیک جیسی ہوتے ہیں تو میرے خیال میں باقی جو کیبرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو فیلحال تو بھی ایسی پارٹی میں چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی ہے ابھی دکھ پارٹی کیوں کچھ دعوت دی جاتی ہے کچھ دعوت دی بھی گئی ہے تو پارٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی ہے تھنکیو جناب کو پرٹی میں چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی ہے پڑو جانا ہے ایسی باب دنیا ہے ایسید لے جاؤ پڑو جانا ہے سرے چند سفر تو آڑ گیا سنکر پڑو تو سینا تو لکہ دی کسان چاہ روزہ دار پادا لگ رہا ہے چیک کا ڈسرٹ پانا ہو رہی ہے چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی ہے